ایون آئی کے اپ کا پریزینٹ اگر آپ کو پڑھا کے پڑھا دے آپ میں اگر لگن نہیں ہے آپ خود نہیں پڑھو گے تو آپ نے پاس نہیں ہونا اس سے بڑی بات میں نہیں کر سکتا میں اپنی مثال دوں گا نا باقیوں کی مثال تو میں نہیں دوں گا کہ میرا پیپر فیل ہوا ان ایکسپیرینس ٹیچر سے پڑھنے کے باوجود اسلام علیکم آپ کے ساتھ دو پریکٹیکل اگزیمپل شیئر کرنے والا ہوں اپنی لائف کی بھی ہے ایک چھوٹا سا پارٹ سی اے جرنی میں سے اور ایک ہمارے کراچی کے ٹیچر ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا آپ بہت زیادہ کہتے ہیں نا بیسٹ ٹیچر کونس ہے بیسٹ کالج کونس ہے جہاں پہ میں ایڈمیشن ہوں اور فرسٹ ٹیم میں میرا پیپر پاس ہو جائے فی کا مسئلہ ہے یہاں پہ کم ہے یہاں پہ زیادہ ہے تو اگر آپ یہ ویڈیو دیکھیں گے ان دو سنیریوز سے اگر آپ سبق سیکھ کہ اپنی سی اے کے جرنی کو زیادہ بہتر کر لیں تو اس سے زیادہ کوئی اچھی بات نہیں ہو سکتی اور میں آپ کو تھوڑا سا آج سیلوشن بھی بتاؤں گا کہ اگر آپ یہ تین چیزیں نوٹ کر لیں اور یہ ویڈیو کمپلیٹ دیکھ لیں تو انشاءاللہ آپ کو ایک روڈ میپ نظر آئے گا تو آپ سے ریکویسٹ ہوگی کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ نے ویڈیو کو لائک بھی کرنا ہے اور ہمارے چینل کو پہلے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کیجئے گا پہلے میں اپنی جرنی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں دیکھیں ہم چار فرنڈز تھے اور ہم چاروں فرنڈز نے ایک ساتھ اسی ہی سٹارٹ کیا اچھی آرڈٹ فرمز میں اپنے آرٹیکلز بھی کمپلیٹ لی کہ یہ کوئی بندہ جوب کر رہا ہے کوئی بزنس کر رہا ہے سب کچھ صحیح جا رہا ہے لیکن اگر سٹارٹ کی بات کریں تو ہم نے ایک ہی کالیج سے سٹارٹ لیا چاروں بندوں نے اور جس طرح آپ ہیں آپ کی ٹیچرز کے ساتھ بڑی ایفیلیشن ہو جاتی ہے بڑی ریسپیکٹ کرتے ہیں آپ اور ہم بھی ایسے ہی تھے بلکل کہ ٹیچرز کے ساتھ بڑی ایفیلیشن ہو جانے نہیں فارجمبل اگر کلاس میں کوئی ٹیسٹ وغیرہ میں کوئی پوزیشن آ جائے جس طرح ہم ویکلی ٹیسٹ ہوتے ہیں منتھلی ٹیسٹ ہوتے ہیں تو وہاں پہ کوئی پرائز بھی دے دینا بوتل دے دینا یا سموسے دے دینا اس طرح کی ایک سٹوڈنٹ موٹیویٹیڈ رہے نا تو اس وجہ سے بھی اور ایک ریسپیکٹ کی ایلیمنٹ کی وجہ سے ہماری ایفیلیشن بڑی زیادہ ہوگی ٹیچرز کے ساتھ لیکن وہاں پہ پرابلم بھی یہ ہوئی کہ ہمیں پتا چلا کہ ہمارے یہ جو اگزیسٹنگ ٹیچرز ہیں یہ اس کالیج کو چھوڑ کے کسی اور کالیج میں جا رہے ہیں تو ہم بھی ڈائی ہارڈ فین تھے اپنے ٹیچرز کے ہم نے کہا کہ نہیں جہاں ہمیں ہمارے ٹیچرز جا رہے ہیں نہ ہم نے بھائی پہ جانا ہے ہم نے چاروں نے ڈیسیئن کیا لیکن الٹیمیٹلی ہمارا ڈیسیئن یہ ہوا کہ نہ ہم یہاں پہ رہیں گے نہ ہم وہاں پہ جا رہے ہیں کہ جہاں پہ یہ ٹیچرز ہیں ہم کہیں اور چلے جاتے ہیں تو لاہور کے ایک کالیج میں ہم چلے گئے اور وہاں پہ ہم ایڈمیشن آفس میں گئے ویسے تو باقی سبجیکٹس میں بھی ایڈمیشن لینا تھا لیکن جو پارٹ میں نے آپ کو پرٹیکللی بتانا ہے وہ غور سے سنیے گا پرنسیپل آف ٹیکسیشن جو کہ پریویس ایڈوکیشن سکیم میں ٹیکس کا پیپر تھا کے ایف سکس آئی دنگ اور ابھی نیو سکیم میں وہ ہو گیا ٹیکس پریکٹسز اس میں ہم نے ایڈمیشن لینا تھا اور چار میں سے ایک فرنڈ جو ہے نا آوٹ آف لاہور سے تھا اور وہ چھوٹیوں مطلب ایزم ہوئے نا تو وہ چھوٹیوں پر چلا گیا کہ آپ ایڈمیشن لے لیں جب میں آؤں گا تو میں خود ہی ایڈمیشن لے لوں گا آپ ایڈمیشن لے اس کو ان سے ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے ہم ایڈمیشن آفس گئے ان کو بتایا کہ ہم نے ایڈمیشن لینا ہے پرٹیکلری پرنسپل ٹیکسیشن باقی میں بھی لینا تھا لیکن ٹیکسیشن کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ تو نے بتایا کہ ہمارے پاس ابھی دو ٹیچرز اویلیبل ہیں ایک ایکسپیرینس ٹیچرز ہیں جن کے کافی زیادہ بیچز بھی کمپلیٹ ہو گئے ہیں ان کے ریزلٹ بھی زیادہ اچھے آتے ہیں سٹوڈنٹس زیادہ ان کو لائک کرتے ہیں ان کی غلاسز میں زیادہ جاتے ہیں میں نے کہا صحیح ہے اور ایک ہمارے پاس ٹیچر ہے جو فرس ٹائم اپنا بیچ پڑھا رہے ہیں محسن تھا اس طرح کچھ ان کا نام تھا مجھے اگزیکٹلی یاد نہیں ہے تو کیا ہوا کہ ہم نے فی کا ڈیفرنس بھی دیکھا تو جو ایکسپیرینس ٹیچر تھے وہ آج کل کینیڈا ہوتے ہیں ما شاء اللہ بڑے بریلینٹ ٹیچر تھے وہ اور چار ہزار فی کا ڈیفرنس تھا وہ ان کی فی چار ہزار زیادہ تھی اور جو فرس ٹائم بیچ پڑھا رہے تھے ان کی فی توڑی کم تھی تو ہم نے کہا چلو کوئی مسئلہ والی بات نہیں ہے ہم تینوں نے ایڈمیشن کروایا کہاں پہ جو ایکسپیرینس موسٹ ٹیچر تھے اس کالج میں اور ہم نے کلاسے سٹارٹ کر لیں جب وہ ہمارا چوتھا فرنڈ لاہور میں آتا ہے تو اس نے بھی ایڈمیشن لینا تھا جو فرس ٹائم پڑھا رہے ہیں یہاں پہ آپ کا ایڈمیشن مل جائے گا ان کی فی بھی کم ہے تو آپ ان کو پریفر کر لیں تو اس کے پاس کوئی چانس نہیں تھا کوئی آپشن نہیں تھا اس نے وہی پریفر کر لیا ان کی کلاس میں مجھے ابھی بھی یاد ہے تھرٹین پہلا جو بیچ تھا ان ٹیچر کا تھرٹین تیرہ لوگ تھے ان کی بیچ میں اور ہمارے بیچ ساٹھ ستر اسی کتنے سٹوڈنٹ ہیں مجھے اگزیکٹلی نہیں یاد اور آپ یہ دیکھ لیں کہ ابھی کیا میں یہ بات کر رہا ہوں کہ جو ہمارے ٹیچر تھے وہ زیادہ بیسٹ پڑھاتے تھے یا جو نئے ٹیچر تھے وہ زیادہ بیسٹ پڑھاتے تھے ٹیچر سب ہی بہتر گائیڈ کرتے ہیں میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ٹیچر اپنے سے فل ایفٹ کھاتے ہیں کہ جو بھی میرے سٹوڈنٹ سے من کو زیادہ بہتر طریقے سے گائیڈ کروں لیکن ultimately یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ریزلٹ کے اوپر کہ سٹوڈنٹ کا ریزلٹ کس طرح سے آ رہا ہے میں اپنی مثال دوں گا باقیوں کی مثال تو میں نہیں دوں گا کہ میرا پیپر فیل ہوا ان ایکسپیرینس ٹیچر سے پڑھنے کے باوجود کیا مسئلہ تھا شاید میری ٹیکنیک ٹھیک نہیں تھی شاید میں نے اس طرح سے محنت نہیں کی ہوگی اور میرے ساتھ کافی اور بھی ایسے سٹوڈنٹ تھے 50% سے زیادہ سٹوڈنٹ ایسے تھے جن کا پیپر فیل ہوا بلکہ اس سے بھی زیادہ ہوں گی کیونکہ جس سے میں پوچھا تھا کوئی پاس کوئی فیل اس طرح ابھی میں نے نمبر تو نہیں یاد کیا کہ exactly کتنے پاس ہوئے اور کتنے فیل ہوئے لیکن اس بیج کا پتہ چلا پورے کالج میں کہ وہ پہلا ہی بیج تھا جی 13 بچے اس بیج میں تھے اور 11 بچے پاس ہوئے اور جو ہمارا چوتھا فرینڈ تھا وہ بھی اس میں پاس ہوا تو اس سینیریو سے ابھی میں اگلا سینیریو آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے دو سینیریوز ہیں وہ بڑے ایمپورٹنٹ ہیں آپ نے مس نہیں کرنا یہ ایک سیکنڈ بھی تو ابھی اس سینیریو سے کیا پتا چلا بھئی آپ جس مرضی ٹیچر سے پڑھ لیں it depends upon you کہ آپ کس طرح سے لے کے چل رہے ہیں اپنی سٹڈی کو کس طرح سے پلان کر کے چل رہے ہیں پارٹ جب ریکارڈ ہو جاتا تو اس کے بعد بھی ہم سرہ ایک انفارمل سی گفتگو کرتے ہیں کہ کس طرح آپ کی جرنی رہی تو میں بڑا بڑا انسپائر ہوا ان سے وہ انہوں نے مجھے اپنا بتایا کہ کس طرح سے وہ سی اے میں آئے فیملی کا بھی بوجھ تھا والے صاحب نہیں تھے فیملی کو بھی سپورٹ کرنا تھا اور ساتھ وہ بیکری میں یا کسی irrelevant کام بھی کرتے رہے کیوں کہ وہ اپنی فیملی کو سپورٹ کر سکیں کیونکہ اکیلے تھے اب انہوں نے فیملی کو بھی سپورٹ کرنا تھا اپنی سٹیڈیز کو بھی سپورٹ کرنا تھا تو انہوں نے خود سے سی اے سٹارٹ کیا پڑنا فائنل کے اگزیم خود سے کی اور بڑی جنگ ایج میں انہوں نے کوالیفائی بھی کر لیں جس طرح ہیدر علی کا لارس ٹائم انٹرویو اس نے بھی چوبیس سال کی ایج میں کوالیفائی کیا مطلب کہ ان کے منٹور تھے جنہوں نے ان کو سپورٹ کیا یہ بہت اچھی بات ہے جو کراچی والے ٹیچر کی میں آپ کو بتا رہا ہوں مثال کہ ان کی جنرلیز ہمیں انسپائر اس لیے ہونا چاہیے کہ انہوں نے خود سٹیڈی کیا کوچنگ نہیں لی چھوٹی موٹی کیسے سینئر سے پوچھ لیا یا یہ ٹھیک ہے پراپر کوچنگ نہیں لی خود سٹیڈی کر کے خود اپنے سارے پر پر پاس کیے تو مجھے ابھی آپ کانڈلی یہ بتا دیں کہ کس طرح یہ پوسیبلیٹی ہے کہ اگر آپ ایک چیز میں افرٹ کر رہے ہو تو اس میں آپ کو ریوارڈ نہ ملے ٹھیک ہے ریوارڈ تب نہیں ملتا جب آپ اس میں اپنی افرٹ نہیں لگاتے اچھا یہ ابھی بات کلیر ہو گئی بیسٹ ٹیچر کی بیسٹ سکول کی کچھ آئیڈیا سمجھ آیا آپ کو ابھی میں بات پر آتا ہوں کہ اس کا سلوشن کیا ہے کر سکتے ہو آپ وہ اس طرح سے آج سے پہلے جو ہو گیا سو ہو گیا ابھی اگر آپ نے نیکسٹ اگزیم میں نیکسٹ پیپر میں کسی بھی کالج میں ایڈمیشن کروانا ہے تو آپ نے وہاں پہ ارلی انڈولمنٹ میں نہیں جانا ہوتا ہے نا کہ اگزیم ہو گئے ہیں اگزیم بلکہ ہونے والے ہیں ایک مہینہ پڑھا ہے کالج والے انانانسمنٹ کر دیتے ہیں یہ جی ٹیچرز کے اگر ہم بات کر رہے ہیں اگر میں بات کر رہا ہوں تو میں آپ کے لئے کر رہا ہوں کسی دوسرے بندے کے لئے بات نہیں کر رہا تو یہ آپ کے فائدہ کی بات ہے اور دیکھیں یہ جو ڈیمانڈ ہے یا سپلائے ہے اس میں آپ کا بہت اہم رول ہے اگر آپ اس بات کو انڈرسٹینڈ کر لیں گے اور اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی شیئر کریں گے چاہے ویڈیو شیئر کر دیں یا ویسے اسے بتا دیں کہ جو بھی اٹیمٹ ہوگی ہم نے اس میں ارلی انڈرولمنٹ میں نہیں جانا اگر آپ ارلی انڈرولمنٹ میں جائیں گے تو اس سے آپ کو بھی نقصان ہوگا آپ کی فی بھی انکریز ہوگی اور یہ جو کریزما بنا ہوگا ہے کہ میں نے اس ٹیچر سے پڑھوں گا تو پاس ہو جاؤں گا اس سے پڑھوں گا تو فیل ہو جاؤں گا یہ بلکل غلط بات ہے ایسا کوئی ٹیچر نہیں ہے پوری سی اے کی مارکٹ میں جو آپ کو ایون آئیک اپ کا پریزینٹ اگر آپ کو پڑھا کے پڑھا دے آپ میں اگر لگن نہیں ہے آپ خود نہیں پڑھو گے تو آپ نے پاس نہیں ہونا اس سے بڑی بات میں نہیں کر سکتا آئی ہوپ کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے میرا اس ویڈیو کو پورا پوائنٹ کیا تھا اور آئی ہوپ کہ آپ اس سٹریٹیجی کو ضرور اپنائیں گے اور ان سنیریوز کے ساتھ بھی اور اس بات کے اوپر بھی ضرور عمل کریں گے چلیں تینکیو سو مچ یہ آج کی ہماری ویڈیو تھی تو لائک کی ضرور کیجئے گا اور سبسکرائب کی ہمارے چینل کو کیجئے گا تینکیو سو مچ اللہ حافظ